شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو نماز پنج وقتا تکبیرِ اولا کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ناظرینِ گرامی حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے حق تعالیٰ شانوہو پانچ طرح سے اس کا اکرام و عزاز فرماتا ہے ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے دوسرے یہ کہ عذابِ قبر ہٹا دیا جاتا ہے تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے عمال نام دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآنِ مجید میں پاک ارشاد ہے ترجمہ جن لوگوں کے نامہِ مال دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہائیت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے نمازی کا چوتھا اکرام یہ ہے کہ پل سے رات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے پانچ میں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پندرہ طریقے سے عذاب ہوتا ہے پانچ طرح دنیا میں تین طرح سے موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے نکلنے کے بعد دنیا کے پانچ عذاب یہ ہیں اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی دوسرے یہ کہ سلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا عجر ہٹا دیا جاتا ہے چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پانچ میں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا اور موت کے وقت کے تین عذاب یہ ہیں کہ اول زلط سے مرتا ہے دوسرے یہ کہ بھوکا مرتا ہے تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی قبر کے تین عذاب یہ ہیں اول قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم ہونے تک پہنچا جائے میت کو زخمی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ہوں گنجہ سانپ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبحوں کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں اور زہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اثر تک مارے جاؤں اور پھر اثر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروبِ آفتاب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبحوں تک مارے جاؤں جب وہ سانپ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ستر ہاتھ تک زمین میں دھنس جاتا ہے اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا اور قبر سے نکلنے کے بعد تین عذاب یہ ہیں ایک حساب سختی سے کیا جائے گا دوسرے حق تالہ شانو ہوگا اس پر غصہ ہوگا تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہ کل مزان چودہ ہوئی ممکن ہے کہ پندرمہ بھول سے رہ گیا ہو اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے چہرے پر تین سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے دوسری سطر اللہ کے غصہ کے ساتھ مقصوص اور تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے جزاک اللہم خیرن کثیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور نیک بننے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین